بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو شیز کوکنگ کورنر تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی زبدہ سنیک کی ریسپی بریڈ سیسمی سیڈ سنیک ریسپی جو بہت ہی اچھا اپیٹائزر ہے بہت ہی جلدی جھٹ پٹ میں بن جاتا ہے اور آپ کے موجود کچن کی چیزوں سے ہی بنتا ہے تو آپ نے فل واج کرنا ہے ریسپی کو لاس تک دیکھئے سکپ کے بہت ہی آسان ہے تو ضرور ٹرائے کی جائے گا تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کو جو جو اس میں ریسپی میں یوس ہوگی تو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے بن جاتی ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک پو یعنی دو بڑے سائز کے علو لیے ہیں اچھے سے آپ نے واش کر کے چھیل کے کو نمک ڈال کے بوائل کر لینا اچھے سے تو یہ سب سے یہ ڈالیں گے ہاف گاجر اور یہ مرچ لیں گے جو ہری والی ہوتی موٹی یا تیکھی نہیں ہوتی اور ایک ہاف جو ہے ہم نے شیملا مرچ لینی ہے اور یہ چھوٹے سائز کا اپنے پیاز لینا ہے ان کو واش کر لینا ہے اپنے اور پھر چھیل لینا ہے 1 ٹیبل سپون ہم سوہے سوس کا ڈالیں گے سیسمی سیڈ یعنی سفید تیل لیے ہیں ہس بے ضرورت 1 ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون اس میں لیسن کا پاوڈر جائے گا اور 1 ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم چکن پاوڈر بہت اچھا فلیور آئے گا اس سے ہاف ٹی سپون ہم نمک ڈالیں گے نمک کیونکہ ہم نے آلو میں بھی ڈالا ہے اور چکن پاوڈر میں بھی ہوتا ہے تو بس اپنے احتیاس سے ڈال لیں اور ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ڈالیں گے نمک میں چھوٹے آپ کارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور یا فوک کی مدد سے آپ نے بس اس کو اس طرح سے میش کر لیں کہ کوئی بھی اس میں گٹلی وغیرہ جو ہے نہ رہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو سبزیاں ہم نے آپ کو بتائیں تھی وہ اپنے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لینی ہے یا آپ نائف کی مدد سے اگر چوپر نہیں ہے تو کٹ کر لیں اور جی اس میں جو میں نے آپ کو سپائسز بتائیں بس بہت ہی سمپل ہیں وہ ڈال لیجئے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا واش کر کے کٹ کر کے ڈال لیں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لیں میک شو کر لیں کہ اچھی طرح سے سب سپائسز جو ہے مکس ہو گئے ہیں اور پھر جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے سو اے سو اس اگر آپ کے پاس ڈارک کلر کیا ہے تو ون ٹی سپون ڈال لیجئے بس اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور رکھیں گے ایک سائٹ پہ اور جی ہم نے بریڈ لیے اس پہ آپ نے اس کو ایونی سپریڈ کر لینا ہے اگر یہ چپکے تو آپ نے چمچ کو پانی سے گیلا کرنا ہے اور بس میک شو کریں کہ یہ ایونی جو ہے سپریڈ ہو گئی ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے سپریڈ کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے بہت ایزیسٹ ہے کہ جو جاپ کرتے ہیں یہ بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ جلدی سے یہ سنیک جو ہے ریڈی کر کے بنا کر کھا سکتے ہیں اور بہت ہی آپ کو فل فل کرے گا آپ اس کو چاہیے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو بس اس کو اپنے ایک ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈالنا ہے آلیور ڈالنا ہے تو بہت ہی ہیلدی ہو جائے گا یا دیسی گھی ڈالنا ہے تو جی ہے اس کو بڑی پلیٹ میں ہم ڈال لیتے ہیں سفید تیل کو تو اس طرح سے آپ نے جو بریڈ ہے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ تمام تیل جو اچھی طرح سے جو ہے وہ لگ جائیں اور ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ چپک جائیں اس کے ساتھ آپ کا پتہ ہے تیل کے اندر جو ہے بہت سارا کیلشم ہوتا ہے بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں یہ تو آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تو بہت ہی زبدسی یہ ریسپی کوڑے اسمو سے آپ بلکل بھول جائیں گے اور یہ سنیک آپ ریڈی کر کے کھائیں آپ اس کو ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں بھی لے سکتے ہیں کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو بہت ہی ہیلدی جو ہے یہ اپیٹائزر ہے تو جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے تو اسی طرح سے باقی کے بھر میں ریڈی کر لوں گی چار عدد بنے تھے اور اسی طرح سے میں نے ان کو جو ہے بنا لیا تھا تو جی آپ کو میں اس طرح سے کٹ کر کے دکھاتا ہوں اور بہت ہی زبدس اور بہت ہی لو فلم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو زبدس سے بنیں گے اور بہت ہی کم آئل میں بنتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے کسی بھی طرح سے اس کو کٹ کر لیں ٹرائنگل میں کٹ کر لیں گے بائٹ سائز آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے بس میں نے اس کو کٹ لیا اور پھر یہ خوبصورت سا ہم اس کو ڈش میں جو ہے اسیمبل کریں گے تو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں بے حد مزیدار اور بہت ہی ہیلدی سنیکس ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے بس ٹائم نہیں ہے تو میزہ بنا کر آپ فریچ میں رکھ لیں اور صبح بریٹ پہ بس اس کو سپریٹ کریں اور تھوڑا سا ٹوست کر لیں تو زبادہ سے آپ کے سنیکس جو ہیں ریڈی ہو جائیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میں ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے ویڈیو کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیلے کنال پہ پریس کیجئے گا اسی یوگا کے سب سے پہلے میں ریسپیز آپ تک پہنچ جائیں گی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ